الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الوجین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثناء عشر شہرا في کتاب اللہ وعن ابی غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وعن ابی غریرہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتحلت الدنیا مدبیرہ وارتحلت الآخرة مقبلا وَلِكُلِّ وَاشِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنِيَا وَإِنَّ الْيَوْمْ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَالْغَدْ حِسَابٌ وَالْغَدْ حِسَابٌ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ میرے بھائیو بزرگو دوستو اور اگر اوپر کا مائک کام کر رہا ہے آواز جا رہی ہے گھر میں بیٹھ کر میری بائیں اور دہنیں اگر بات سن رہی ہے تو میری ماں اور اچانک آج کی یہ مجلس منعقد ہوئی ہے اور آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں بیٹھے ہیں مجھے آج کی اس مجلس میں تین باتیں آپ حضرات سے کہنی ہیں نمبر ایک آج محرم الحرام کی آج تاریخ گزر گئی اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے ہم مسلمان ہیں اور اسلام میں بہت ساری عبادتوں کا تعلق اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخ کے ساتھ ہے یعنی چاند کے حساب سے جو مہینے ہیں ان مہینوں کے ساتھ اور ان مہینوں کی تاریخوں کے ساتھ بہت ساری اسلامی عبادتوں کا تعلق ہے اس کی بنیاد ہے اس لیے ہم کو اور آپ کو اپنا یہ جو اسلامی سال اور اسلامی کلندر ہے اس کے بارے میں موٹی موٹی دو چار باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور کیوں رکھنی چاہیے اس لیے رکھنی چاہیے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جن کی بہت ساری کتابیں ہیں اور ہمارے اور آپ کے تقریباً سب کے گھر میں بہشتی زیور تو موجود ہی ہوگی اس کتاب کے مسننف انہوں نے صاف طور پر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا اور جاننا چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا اور جاننا یہ مسلمانوں کے اوپر پرزے کفایہ ہے جیسے جنازی کی نماز پرزے کفایہ ہے پورے محلے میں کوئی ایک آدمی بھی اگر جنادی کی نماز میں شریک ہو جاتا ہے تو سب کی طرف سے کافی ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اور آپ شریک نہ ہوں ہم اور آپ شرکت کرتے ہیں تو ہم کو الگ سے ثواب ملتا ہے ٹھیک اسی طرح سے اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا اور جاننا یہ پرزے کفایہ ہے آج ہر جگہ انگریزی مہینے کا اور انگریزی تاریخ کا چلن ہے انگریزی تاریخ یہ اگست کا مہینہ ہے آج اٹھارے تاریخ ہے یہ تقریباً سب کو یاد ہے لیکن یہ اسلامی کلنٹر کے حساب سے کون سا مہینہ ہے اور اس کی کتنی تاریخ ہے عام طور پر عوام تو عوام علماء کو بھی یاد نہیں رکھتی ہے حالانکہ اس کو یاد رکھنا اور اس کو جاننا پرزے کی پایا ہے اس لیے یہ جو اسلامی کلنٹر ہے اور اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے ہیں اس کی مختصر اتحاس اور اس کی مختصر تاریخ میں آپ لوگوں کو پہلے بتاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین بنائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دو سال حضرت ابو غکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور پھر ان کے بعد حضرت عمر پاروک رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ان کے پاس ایک تحریر آئی ایک خط آیا ایک کاغذ میں کچھ لکھا ہوا لین دین کا معاملہ تھا اور اس میں شابان کا مہینہ لکھا تھا لیکن کونسا شابان ایک سال کے بعد دو سال کے بعد چار سال کے بعد یہ متعین نہیں تھی مگر اس میں شابان کا مہینہ لکھا ہوا تھا ایک کاغذ یہ دوسرا یمن کے گورنر تھے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک لیٹر لکھا خط لکھا اور اس میں یہ کہا کہ امیر المؤمنین آپ کی طرف سے جو فرمان آتا ہے آپ کی طرف سے جو تحریر اور لیٹر آتا ہے اس میں آپ کا دستخط تو ہوتا لیکن اس میں کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے لہذا پہتر یہ ہے کہ اسلامی ایک کلندر کا وجود اسلامی کلندر وجود میں آ جائے ایک تاریخ پر اور ایک کلندر پر تمام مسلمان اتفاق کر لیں ان دو وجوہات کی بنیاد پر اور بھی ہو سکتا ہے کوئی وجہ سامنے آئی ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میٹینگ بلائی تقریبا تمام بڑے پڑے صحابہ میٹینگ میں شرکت کرتے ہیں اور مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی کوئی کلندر اور کوئی سال ہونا چاہیے یا نہیں سب لوگوں کے رائے ہی بھی کہ یقینت اسلامی کلندر ہونا چاہیے ہم مسلمانوں کا مستقل ایک مہینے کا سال کا اور تاریخ کا حساب ہونا چاہیے تو اسلامی کلندر کی ابتداء اور آغاز کہاں سے ہو جب اس سلسلے میں بات آگے بڑھی تو پانچ طرح کی بات آئی میں آپ لوگوں کو صرف اشارتاں کہہ رہا ہوں کچھ ذہن میں رکھیے گا بعض حضرات نے کہا کہ اسلامی کلندر کا پہلا سال وہ ہونا چاہیے جس سال میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ کی پیدائش ہوئی اسلامی سال کا اسلامی کلندر کا پہلا سال وہی ہونا چاہیے ایک رائے دوسری رائے یہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی یعنی آپ کی پیدائش کے چالیس سال کے بعد جب آپ کی عمر چالیس سال تھی کم آپ کو نبوت ملی وہی سال اسلامی کلندر کا پہلا سال ہونا چاہیے تیسری رائے یہ آئی کہ ایک واقعہ زبردست ایک واقعہ ہوا تھا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ یمن کا بادشاہ اب رہا ان کے دل میں خیال آیا کہ دنیا کے سارے لوگ حج کرنے کے لئے زمان جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کفار اگرچہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ خانے کعبہ کا طباب کرتے تھے اور اپنے عقیدے کے حساب سے حج کرتے تھے تو اب رہا کے دل میں یہ خیال آیا کہ سارے لوگ مکہ پہنچتے ہیں حالانکہ میری طاقت اور میرا پاور زیادہ ہے لہذا یمن کے اندر ہم ایک خانے کعبہ کی طرح ایک امارت بنائیں گے اور سارے لوگ یہاں حج کرنے کے لئے آئے اور خانے کعبہ کو ہم اپنے لشکر پوج کے ساتھ جائیں گے حملہ کریں گے نوز باللہ اس کو منہدیم کر دیں گے شہید کر دیں گے تو ہاتھیوں کا لشکر لے کر اور بہت سارے لوگوں کو لے کر خانے کعبہ کو شہید کرنے کے لئے وہ آئے تھے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ فیل کے اندر بیان کیا ہے علم ترکی پپار ربکہ بی اصحاب الفیل تو جس سال میں یہ واقعہ پیش آیا تھا بعض صحابے کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی رائے بھی کہ وہی سال اسلامی کلنڈر کا پہلا سال ہونا چاہیے تین چوتھی رائے آئی کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفاد پا گئے اس دنیا سے آپ پرتہ فرما کر چلے گئے اسلامی کلنڈر کا پہلا سال وہ ہونا چاہیے پانچویں رائے غالبا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیش کی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ چونکہ اسلام کا بول بالا اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت ہجرت کے بعد ہوئی لہذا جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے وہی سال اسلامی کلنڈر کا پہلا سال ہونا چاہیے تمام صحابہ اکرام کو یہ رائے اچھی لگی اور اسلامی کلنڈر کا پہلا سال ہجرت کے سال کو قرار دیا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چالیسویں سال نبوت ملی اور اس کے بعد تیرہ سال تک آپ مکہ میں رہے جب آپ کی عمر شریف تیرپن سال ہو گئی تو آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور وہی سال اسلامی کلنڈر کا پہلا سال ہوا اب بات یہ آئی کہ پہلا سال تو متعین ہو گیا لیکن پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے یہ جو بارے مہینے ہیں محرم سفر ربی الاول سے لے کر جلہجہ تک یہ مہینے زمان جاہلیت میں بھی تھے ان کے یہاں بھی مہینوں کا یہی نام تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ گڑھ بڑی کرتے تھے مہینوں کو گننے میں یا مہینوں کی ترتیب میں وہ لوگ گھوٹالہ کرتے تھے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس کو بیان بھی کیا ہے وہ گھوٹالہ کیا کرتے تھے سال کے چار مہینے ایسے تھے جن کے اندر وہ لوگ لڑائی جھگڑا بلکل نہیں کرتے تھے باقی آٹھ مہینہ کوب کشتہ کشتی اور کوب لڑائیاں ہوتی تھی اب چار مہینے کون کون سے تھے زیقادہ جلہجہ محرم اور اس کا چوتھا مہینہ تھا رجب کا یہ تین مہینہ لگاتار کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ لڑ رہے ہیں دو مہینہ تک لڑائی کیا اب یہ دو مہینہ تک لڑائی نہیں کیا زیقادہ اور جلہجہ لڑائی نہیں کیا بدن میں گویا کہ خجلی ہو جاتی تھی اور دل میں خیال آتا تھا کہ نہیں دو مہینہ تو بغیر لڑے ہوئے ہم نے گزار دیا اب یہ تیسرا مہینہ جو آئے گا اس میں ہم کو لڑنا ہے حالانکہ تیسرا مہینہ محرم کا ہوتا تھا اور محرم میں لڑائی ان لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی مگر وہ لوگ آپس میں بیٹھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ امسال محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا اور سفر کا مہینہ پہلے آ جائے گا لڑنے کے لئے محرم کو مؤخر کر دیتے تھے اس کو پیچھے کر دیتے تھے اور پیچھے آنے والے مہینے کو آگے کر دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ امسال سفر پہلے آیا اور محرم بعد میں آئے گا اور پھر اس مہینے میں لڑائی کرتے تھے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا انمن نسیع زیادتن فلکفر کہ یہ جو مہینے کو آگے پیچھے کرنا ہے یہ بہت خطرناک ہے اور کفر بالائے کفر ہے یعنی یہ بہت بڑے کفر کی بات ہے بارہ حال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش کی کہ محرم کا مہینہ یہ اسلامی کلنڈر کا پہلا مہینہ ہونا چاہیے اسلامی کلنڈر کے سال کا پہلا مہینہ یعنی سال کی شروعات یہی سے ہونی چاہیے یہ بات طے پا گئی اور یہ بات طے کا پائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ سن سترے ہجری کے جماعت الاخرہ میں یہ مشورہ ہوا اور اس کو متعین کیا گیا پکس کیا گیا سترے ہجری کے جماعت الاخرہ میں گویا کہ ہجرت کے تقریبا سترے سال کے بعد صحابہ اکرام نے اسلامی کلنڈر کی بنیاد ڈالی اور آج چودہ سو تیتالیس چل رہا ہے یعنی چودہ سو تیتالیس یہ شروع ہوا چودہ سو بھیالیس پورے ہو گئے یہ اسلامی کلنڈر اسلامی سال اسلامی تاریخ کے سلسلے میں بلکل بہت ہی مختصر کے ساتھ اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں دو تین باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی آپ حضرات اس کو ذہن میں رکھیے گا اور یہ سمجھ کر ذہن میں رکھیے گا کہ اسلامی کلنڈر اور اسلامی سال یوں ہی نہیں ہو گئے بلکہ ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بازابتہ میٹینگ کر کے مجلس کر کے آپس میں مشورہ کر کے اتنا بڑا کام کیا ہے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خاص طور پر مسجد وغیرے میں جو اعلان لگتا ہے جیسے اس میں انگریدی سال کی تاریخ لکھی جاتی ہے اس میں کوشش ہونی چاہیے کہ چاند کی تاریخ بھی لکھ دی جائے تاکہ بڑھنے والے کو ذہن میں چاند کی تاریخ بھی آ جائے یہ کوشش کیجئے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے مگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات عام طور پر بلکہ تقریباً سب لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹی ہوئی ہے کہ محرم کی جو پذیلت ہے یہ کربلا کے واقعے کی وجہ سے ہے حالانکہ کربلا کا واقعہ سن ساٹھ یا سن اکسٹھ ہجری میں ہوا اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی پذیلت اپنی وفات سے پہلے اپنی زندگی میں یعنی کربلا کا واقعہ پیش آنے سے کم سے کم پچاس سال پہلے محرم کی پذیلت کو اور محرم کے عامال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پرما دیا چنانچ روایت میں آتا ہے بہت ساری روایتیں ہیں اتنا وقت بھی نہیں اور اتنا بیان کرنے کا موقع بھی نہیں دو تین روایت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں ایک روایت میں تو صاف طور پہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا کہ محرم پورا کے پورا مہینہ پورے مہینے کے کسی بھی دن میں اگر کوئی روزہ رکھے گا یعنی آشورہ کے ساتھ یہ خاص نہیں پورے مہینے میں کسی دن بھی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ رکھنے پر اس کو تیس روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا ایک روزہ رکھنے پر تیس روزے کا ثواب ملے گا یہ ایک روایت ہے کوئی ضروری نہیں کہ آشورہ ہی میں رکھا جائے کوئی ضرورت نہیں کہ ایک ہی تاریخ کو ہو بعد میں رکھ لیجئے کبھی بھی آپ رکھئے گا ایک روزے پر تیس روزے کا ثواب ملے گا نمبر ایک دوسری روایت خاص طور پر آشورہ کے بارے میں آشورہ کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی آشورہ کے دن محرم کی دستاریخ کو روزہ رکھے گا اور امسال محرم کی دستاریخ پرسو ہے یعنی کہ جمعہ کا دن ہے تو جو آدمی محرم کی دستاریخ کو روزہ رکھے گا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے ایک سال کے گناہ کا کپارہ ہو جائے گا یعنی ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے گجشتہ ایک سال کے سارے گناہوں کو اللہ مات فرما دے گا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آئیتہ ایک سال کے تمام گناہوں کو اللہ مات فرما دے گا بہرحال اتنی بات تو ضرور ہے کہ محرم کے دن آشورہ کے دن محرم کی دستاریخ کو جو بھی روزہ رکھے گا ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کے گناہوں کو مات فرمائے گا لیکن اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت بھی سن لیجئے وضاحت یہ ہے کہ یہ آشورہ کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اور بھی کچھ ارشاد پرمایا یا نہیں پرمایا چنانچ دو روایت اپنے ذہن میں رکھئے گا ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب تک رمضان کا روزہ پرز نہیں ہوا تھا جب تک رمضان کا روزہ پرز نہیں ہوا تھا آشورہ کا روزہ اللہ تعالیٰ نے پرز کر دیا تھا رمضان کا روزہ تو بعد میں پرز ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجرت کر کے مدینہ آئے تو دوسرے سال سن دو ہجری میں رمضان کا روزہ پرز ہوا لیکن رمضان کا روزہ پرز ہونے سے پہلے محرم کی دستاریح کو روزہ رکھنا پرز تھا جب رمضان کا روزہ پرز کر دیا گیا تو محرم کی دستاریح کے روزے کی پرزیت کو ختم کر دیا گیا اب آشورہ کے دن یعنی محرم کی دستاریح کو روزہ رکھنا پرز اور واجب نہیں ہے البتہ ثواب کا کام ہے اور کتنا ثواب ملے گا وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ایک روایت دوسری روایت ہے کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں آ کر دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود آج جو ازرائیل میں جو لوگ آباد ہے یہودی لوگ آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ آشورہ کے دن کیوں روزہ رکھتے ہو محرم کی دستاریف کو روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری قوم ہم یہود یہ سب کے سب مصر میں آباد تھے پیراؤن کے ملک میں ہم لوگ آباد تھے حالانکہ ہمارے باپ دادا کا اصل جو ملک تھا وہ سیریا تھا ملک شام تھا مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سارے کے سارے بنی اسرائیل حضرت یاقوب علیہ السلام کی ساری اولاد ملک شام سے ہجرت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے ایجپٹ پہنچ گئے اور وہیں جا کر آباد ہو گئے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا یہودی وہیں پر آباد رہے پیراؤن کا زمانہ آیا اور پیراؤن نے یہودیوں پر بہت زیادہ ظلم کیا قرآن کریم میں بھی تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ جتنے لڑکے پیدا ہوتے تھے یہودیوں میں سب کو زمہ کر دیا جاتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا لمبا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے تو یہودیوں نے یہ کہا کہ آپ ہم لوگوں کو مصر سے نکال لیے اور یہاں سے ہم لوگوں کو ملک شام پہنچائیے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم کو لے کر اور مصر سے نکلے بیچ میں ایک دریا تھا مشہور یہ ہے کہ وہ دریا دیل تھا لیکن تحتیقی بات یہ ہے کہ وہ دریا نیل نہیں بلکہ دریا قلزم تھا مشہور یہ ہے کہ یہودیوں کے دشمن یعنی پیرون کو غرق کیا گیا دبایا گیا دریا نیل میں لیکن دریا نیل نہیں بلکہ بحر قلزم میں دریا قلزم کے اندر پیرون کو اور پیرون کے لسکر کو دبایا گیا تھا خیر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے آگے جگہے فیرون کو معلوم ہو گیا کہ یہود تو مصر چھوڑ کر اور جا رہے ہیں اب ہمارے گھر میں کام کون کرے گا نوکری چاکری کون کرے گا بھاری سے بھاری کام کر کے کون دے گا تو فیرون نے اپنے لسکر کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پیچھا کیا بارحال موسیٰ علیہ السلام جب نیل پر یا بہر قلزم پر پہنچے تو یہودیوں نے کہا کہ اب آگے ہم کیسے جائیں گے پیچھے فیرون کا لسکر ہے اور آگے دریہ ہے اب تو ہماری خیر نہیں ہماری زندگی پاپی نہیں رہے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برمایا کہ گھبراؤ مت اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاکھی کو پانی پر مارا اور چونکہ یہودیوں کے بارے قبیلے تھے بارے خاندان تھے اللہ تعالیٰ نے ہر ہر خاندان کے لیے بارے راستہ نکال دیا اور وہ لوگ آسانی کے ساتھ بلکل دریہ پار کر کے اور دوسری طرف چلے گئے فیرون جب پیچھے سے آیا فیرون کی قوم میں قبطیوں نے کہا کہ یہ تو دریہ ہے اللہ نے دریہ میں راستہ نکالا تب موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم اگر جائیں گے تو ڈھوپ جائیں گے فیرون نے کہا کہ ارے بے وقوب یہ دریہ میں راستہ ہم نے نکالا تو مت گبراؤ یہ دریہ کا پانی اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک ہم آرڈر نہ کریں اس وقت تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فیرون جس جانور پر سوار تھا فیرون جس گھوڑے پر سوار تھا وہ گھوڑا بھی دکنے لگا اور وہ دریہ میں کودنے کے لیے تیار نہیں تھا دریہ میں کودنے کے لیے بلکل تیار نہیں اللہ تعالیٰ نے پرشتوں کے ذریعہ ایک گھوڑی کو بھیج دیا اور گھوڑے نے جب گھوڑی کو دیکھا تو گھوڑی آگے آگے اور اس کے پیچھے پیچھے فیرون کا گھوڑا بھی کود گیا بارحال سارا کا سارا فیرون کا لسکر جب دریہ میں چلا گیا اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملا دیا اور فیرون کو وہاں پر غرق کر دیا دوبا دیا سب کو برباد کر دیا تو بنی اسرائیل نے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم یہودیوں کو فیرون سے جو نجات ملی تھی وہ آسورہ کا دن تھا محرم کی دست تاریخ تھی اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہم لوگوں کو حاصل ہوئی اس لیے ہم لوگ آسورہ کے دن روضہ رکھتے ہیں اللہ کے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ روضہ رکھتے ہو تو ہم بھی روضہ رکھیں گے البتہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ یہودی کے مذہب کو پھلو نہ کیا جائے بلکہ یہودیوں کی مخالفت کی جائے تو آپ نے فرمایا روایت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہ گیا تو میں دس محرم کے ساتھ ساتھ نو محرم کو بھی روضہ رکھوں گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے یہودیوں کے طریقے پر چلنے سے منع کیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال زندہ نہیں رہے لہذا آپ کو آسورہ کے ساتھ نو تاریخ یا گیارے تاریخ کو روضہ رکھنے کا موقع نہیں ملا اب فقہہ نے مفتیوں نے کتاب میں صاف طور پر یہ مسئلہ لکھا کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگلے سال زندہ رہا تو ایک اور دن روضہ رکھوں گا لہذا صرف آسورہ کے دن یعنی محرم کی دستاریخ کو ایک روضہ رکھنا مقروح ہے اب ہم کو روضہ رکھنا ہے تو دو روضہ رکھنا ہے ایک آسورہ کے دن اور ایک دن اس سے پہلے یا ایک دن اس کے بعد گویا کہ اس سال جمعیرات کو اور جمعہ کو یا پھر جمعہ کو اور سنیچر کو دو دن روضہ رکھنا ہے لیکن یہاں میں آپ لوگوں کے ایک بات اور بتنا دوں ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم گدرے ہیں حضرت مولانا منظور نومانی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی حدیث کی ایک کتاب ہے مارک الحدیث اردو میں حدیث کا ٹانسلیشن اور کچھ وضاعت انہوں نے لکھی ہے مارک الحدیث انہوں نے جب آشورہ کے روضے کو بیان کیا تو وہاں پر انہوں نے اس مسئلے کو بھی ذکر کیا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی جب یہودیوں کے یہاں چاند کے حساب سے عبادت تھی جاتی تھی روضہ رکھا جاتا تھا اب کوئی بھی یہودی کوئی بھی اسرائیل کا بسنے والا بنی اسرائیل وہ چاند کی تاریخ کے حساب سے اپنا کوئی کام کوئی عمل اور کوئی عبادت نہیں کرتا لہذا حضرت مولانا منظور نومانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اب چونکہ یہودی آشورہ کے چاند کے حساب سے آشورہ کا روضہ نہیں رکھتا ہے اس لئے اگر کوئی مسلمان صرف آشورہ یہ کی دن روضہ رکھے یعنی محرم کی دستاریخ کو صرف ایک روضہ بھی اگر رکھے گا تو اب یہ مقروح نہیں ہوگا ایک روضہ رکھنے پر بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہی پذیلت اور وہی ثواب اس کو مل جائے گا جو پذیلت اور ثواب دو روضہ رکھنے پر ملنا چاہیے یہ مسئلہ حضرت مولانا منظور صاحب نومانی رحمت اللہ علیہ نے مارک الحدیث کے اندر ذکر کیا لیکن ہم کو اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اگر توفیق دے دے تو آئندہ کل جمعیرات ہیں بڑا مبارک بھی نہیں ہیں اور اس کے بعد جمعہ دو دن روضہ رکھیں اور اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم ایک دن یعنی آشورہ کا روضہ رکھنے کی کوشش کیا جائے تاکہ اتنا بڑا ثواب اور اتنی بڑی نیکی ہمارے اور آپ کے حصے میں بھی آ جائے یہ ہوئی ایک بات دوسری بات اس دوسری بات کے ساتھ ایک اور بات میں ملا دوں اور وہ بات یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے حدیث کو بیان کرنے سے پہلے جب میں بچہ تھا آپ حضرات کے ذہن میں بھی قرآنی باتیں ہوگی اور آج کل بھی کچھ نہ کچھ حد تک یہ کام ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے سبیبرات میں حلوے کا تصور سبیبرات ہے تو حلوہ بنانا ہے اسی طرح سے محرم ہے تو گوشت اور پلاؤ پکنا ہے میرے دل میں کبھی خیال آتا تھا کہ کھانے کے تو اور بہت سارے آئٹم ہیں ہمارے بڑوں نے دادا پردادا لکردادا جو بھی کہلیجئے انہوں نے محرم اور آسورہ میں گوشت اور پلاؤ کھانے کا رواج کیوں دیا تو اس کی کچھ اصل کچھ اصل حدیث میں مجھ کو ملی علماء اکرام مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے ایک روایت ہے جو کم سے کم پانچ صحابہ سے مروی ہے پانچ صحابی نے اس روایت کو بیان کیا ہے لیکن تمام کی تمام روایت یہ بلکل کمزور روایت ہے یہ میں نے اس لئے اس کی وداحت کر دی کہ آپ حضرات پڑھے لی کے بہت سے ہیں سب کے دل میں یہ بات رہنی چاہیے بلکل کمزور روایت ہے مگر پانچ صحابہ نے اس روایت کو بیان کیا اور وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بیوی بال بچوں کو آسورہ کے دن اچھا کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو اچھا کھلائے گا پورے سال اس کو اچھا کھلائے گا اب ہمارے اور آپ کے یہاں سب سے اچھا کھانا گوشت پلا ہے اس لئے ہمارے دادا لکر دادا چکر دادا جو بھی کہ لیجے انہوں نے کسی عالم نے ان کو یہ حدیث ضرور سنائی ہوگی اس بنیاد پر محرم کے دن گوشت اور پلاؤ کا رواج آیا یہ میری تحقیق ہے ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو لیکن بارہ حال حدیث کے ساتھ کچھ نہ کچھ مل رہا ہے اچھا یہ جو روایت ہے اس روایت کے سلسلے میں ایک بہت بڑے محدث بہت بڑے محدث حضرت سفیان ابن عویینہ رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے محدث تھے انہوں نے ایک بہت عجیب و غریب جملہ لکھا انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی آشورہ کے دن محرم کی دستاریخ کو اپنے بیوی وال بچوں کے لئے اچھے کھانے کا انتظام کرے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو اچھا کھلائے گا میں نے یہ عمل اور اس عمل کا تجربہ کیا پچاس ساتھ سال تک یعنی مستقل پچاس ساتھ سال تک میں نے اس روایت پر عمل کیا اپنے بیوی وال بچوں کو آشورہ کے دن اچھا کھلایا اچھا کھانے کا انتظام کیا وہ فرماتے ہیں کہ میرے تجربے کی روشنی میں مجھ کو اس کے اندر خیر ہی ملا یعنی بھلائی ہی ملی مطلب یہ ہے کہ اس روایت پر عمل کرنے سے مجھ کو اچھا بھی لگا اور میں نے آشورہ کے دن اپنے اہل و آیال کو اچھا کھلایا اللہ تعالیٰ نے واقعیتا پورے سال مجھ کو اچھا کھلایا پچاس ساتھ سال کا تجربہ ایک معنی رکھتا ہے لیکن یہاں آپ حضرات اگر میری بات دھیان سے سن رہے ہوں گے تو دل میں ایک سوال آیا ہوگا ایک پرسن اور ایک کوسچن آیا ہوگا اور وہ کوسچن صرف آپ کو نہیں یہ جو پزائلِ آمال جن کی کتاب ہے حضرت شاید زکریہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی یہ کوسچن اور یہ سوال اٹھایا وہ کہتے ہیں کہ بھئی بات تو دو طرح کی ہو گئی ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ آشورہ کے دن روضہ رکھنا ہے روضہ رکھو گے تو ایک سال کے گناہ کا کپارہ ہوگا ایک سال کا گناہ اللہ معاف کرے گا اور پھر اس کے بعد میں نے یہ بیان کیا کہ آشورہ کے دن اگر اچھا کھاؤ گے اچھا کھلا ہوگے تو پورے سال اللہ تعالیٰ اچھا کھانے کا انتظام کرے گا اگر روضہ رکھیں گے تو کھانا کیسے کھائیں گے اور کھانا کھائیں گے تو روضہ کیسے رکھیں گے دو بات میں سے تو ایک ہی بات پر عمل ہوگا بھئی میری بات سمجھ میں آرہی یا نہیں آرہی کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں یا تو روضہ رکھا جائے گا یا اچھا کھانا کھایا جائے گا روضہ رکھنے پر بھی سواب ہے اور اچھے کھانے کی بھی پذیلت ہے لیکن دونوں پر تو عمل نہیں ہو سکتا اس لئے سیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ بھئی دونوں حدیث میں تو ٹکرا ہو گیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دونوں کو کیسے جمع کیا جائے ان کے ساغر اور ابھی چار پانچ سال پہلے ان کی وفات ہوئی حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی ایک کتاب ہے نوادیر الحدیث نوادیر الحدیث کے اندر حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ کا چیلا ان کا ساغرد اور ان کے اسٹوڈینٹ انہوں نے لکھا ہے کہ میرے استاذ کو تو سوال پیدا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی سوال کی بات نہیں ہے کوئی تکراؤ نہیں ہے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا موسا علیہ عام طور پر آیال کہا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو بالک نہیں ہوا چھوٹے بچے ہیں ان کو کہا جاتا ہے آیال تو حدیث کا مطلب ہے کہ آشورہ کے دن اپنے چھوٹے بچوں کے لیے اچھے کھانے پینے کا انتظام کرو اللہ تعالیٰ پورا سال تم کو اچھا کھلائے گا اور تمہارے لیے اچھے کھانے کا انتظام کرے گا خود اچھا کھانا ہے یہ روایت میں نہیں ہے حضرت شیخ یونس رحمت اللہ علیہ نے اس طرح سے ایک جواب دیا دوسرا جواب بھی دیا اور وہ جواب ہمارے اور آپ کے من کے مطابق ہوگا دوسرا جواب یہ دیا کہ حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو کہا کہ موسہ آلہ آیالی اس سے مراد صرف چھوٹے بچے نہیں ہے بلکہ پیملی میمبر میں جتنے بھی لوگ ہیں بی بی بچہ ماں باپ بھائی بان سب اس میں ہیں اور سب کے لیے اچھا کھانے پینے کا انتظام کیا جائے لیکن اس روایت کا مطلب ہے کہ تم آشورہ کے دن اچھا کھانے پینے کا انتظام کر لو اور وہ اچھا کھانا کب کھلانا افطار کے وقت کھلا دینا یا افطار کے بعد جو رات کا کھانا ہوگا اس وقت اچھا کھانے کا انتظام کر لینا دن میں روزہ بھی ہو جائے گا افطار اچھے کھانے سے ہو جائے گا دن میں آپ نے اچھے کھانے کا انتظام کیا اس روایت پر بھی عمل ہو جائے گا اور روزے والی روایت پر بھی عمل ہو جائے گا یہ حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نوازل الحدیث کے اندر بیان کیا تو اب مطلب کیا ہوا کہ ہم کو اور آپ کو آشورہ کے دن روزہ رکھنا ہے اور روزے کی حالت میں رات کے کھانے کے لیے اور افتار کے لیے اچھا انتظام کر لینا ہے دولوں روایت پر عمل ہو جائے گا لیکن میں نے یہ بھی کہا دیا کہ یہ جو اچھا کھانا انتظام کرنے کی جو بات ہے جس روایت میں اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پر لیا یہ روایت بہت مضبوط روایت نہیں ہے کمزور روایت ہے لیکن محدثین صاف طور پر کہتے ہیں کہ پذیلت کے سلسلے میں پذیلت کے سلسلے میں کمزور روایت پر بھی عمل کرنے سے وہ پذیلت حاصل ہو جاتی ہے اگر مضبوط روایت اور مضبوط حدیث ہے تب تو یقیناً وہ پذیلت اور وہ تواب ملے گا لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ روایت کمزور ہے ضعیف ہے اور پذیلت کی روایت ہے ثواب ملے کی روایت ہے تو اس روایت پر اس حدیث پر عمل کرنے سے وہ پذیلت اور وہ ثواب مل جائے گا دو باتیں میں نے بیان کی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت سن لیجئے اس کے بعد تیسری بات بیان کر کے اور انشاءاللہ اپنی بات فتم کرنے کی کوشش کا دوبتہ یہ جو آشورہ کے دن کا روضہ ہے میں نے اس کی پذیلت اور بیان کی دو روایت بیان کر کے ایک تیسری پذیلت تیسری روایت جس کو میں نے اپنے بیان کے شروع میں پڑھا تھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ بہترین نماز وہ تو فرض کی نماز ہے دن میں پانچ نمازیں فجر زہر اثر مغرب عشاء یہ بہترین نمازیں ہیں ان پانچ نمازوں کے بعد سب سے بہترین جو نماز ہے وہ تحجد کی نماز ہے صلات اللہ تحجد کی نماز ہے اسی طرح سے اسلام کے اندر سب سے بہترین جو روضہ ہے وہ تو رمضان کا روضہ ہے اور رمضان کے روضے کے بعد سب سے اندہ سب سے بدیلت اور سب سے زیادہ سواب والا جو روضہ ہے وہ شہر اللہ المحرم یعنی آشورہ کا روضہ ہے آشورہ کا روضہ ہے اس لئے ہم کو اور آپ کو آشورہ کے دن محرم کی دستاریخ کو یعنی کم سے کم جمعے کے دن روضہ رکھنے کا احتمام اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ چودے سو تیالیس ختم ہوا یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اسلامی کلندر کا نیا سال شروع ہوا اس لئے ہمارے نوجوانوں نے نیو اے اپ پکنک وغیرہ نہیں منایا اللہ حفاظت سے رکھے محفوظ رکھے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے یہی اگر جنوری کی پہلی تاریخ ہوتی تو علمان والحفیظ ہمارے نوجوان پکنک منانے کے لئے کہاں کہاں جاتے ہیں یہ سال چودے سو بیالیس کمپلٹ ہوا اور چودے سو تیتالیس شروع ہوا نیا سال شروع ہوا میرے نوجوانوں نیو اے ار منانا چاہے وہ انگریزی والا نیا سال ہو یا اسلامی نیا سال ہو نیا سال منانا یہ اقل مندی کا کام نہیں یہ ہماقت اور بے وقوفی کا کام ہم خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ نیا سال شروع ہو گیا اللہ نے نئے سال میں ہم کو اور آپ کو پہنچا دیا لیکن میرے نوجوانوں کبھی یہ سوچا کبھی یہ سوچا کہ ہماری عمر اگر اللہ نے ستر سال رکھی تھی تو چودے سو بیالیس کمپلٹ ہونے کے بعد ہماری عمر کا ایک سال گزر گیا چودے سو اکتالیس میں ہم نے جتنا مال کمایا تھا حلال طریقے سے پورے ایک سال میں ہم نے اپنے مال میں کتنا اضافہ کیا ہماری پروپٹی میں کتنا اضافہ ہوا ہم نے اپنے بزنس میں کتنا ڈیولپ کیا ہم کتنا آگے بڑھے کبھی ہم نے اور آپ نے یہ سوچا کہ چودے سو اکتالیس کے ختم پر ہمارے نام اعمال میں جو نیکیاں تھی ایک سال مکمل گزر گیا اور اسلامی کلنٹر کے حساب سے ایک سال کے تین سو پچپن دن ہوتے ہیں جیسے انگریزی کلنٹر کے حساب سے تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں اسلامی مہینے کے حساب سے اسلامی تاریخ کے حساب سے ایک سال میں تین سو پچپن دن ہوتا ہے تین سو پچپن دن ہم نے گزار دیا ہماری عمر کا ایک سال ہم نے گزار دیا اس ایک سال میں ہم نے کتنی نوافل ادا کی ہم نے کتنے لوگوں کے حقوق کو ادا کیے ہم نے اپنے ماماک کی کتنی خدمت کی ہم نے پڑھائی کے حساب سے کتنی ترقی کی ہم نے قرآن کریم کی کتنی تلاوت کی میرے نوجوانوں یاد رکھئے حدیث میں صاف طور پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت پر لایا قیامت کے دن کسی بھی انسان کا قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ چار سوال کا وہ جواب نہ دے دیں چار سوال کا جب تک وہ جواب نہ دے دے بالکل قدم آگے نہیں برسکتا جنت ملنا تو دور کی بات ہے ان میں سے ایک سوال عمر کے بارے میں ہوگا کہ تم کو یہ جو عمر ملی تھی سات سال ستر سال اسی سال کی میمہ اپنا تم نے اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا کس کام میں تم نے خرچ کیا کس معاملے میں تم نے خرچ کیا تمہاری ایکٹیوٹیز پوری زندگی میں کیا رہی تم نے کتنا گناہ کا کام کیا کتنا تم نے نیکی کا کام کیا جب تک اپنی عمر کا اپنی زندگی کا ہم اور آپ جواب نہیں دے دیں گے حساب نہیں پیش کر دیں گے ہمارا قدم آگے نہیں بڑھے گا جنت میں داخل ہونا تو بات کا مرحلہ اس لیے تمام مسلمانوں کو اللہ کے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے مسلمانوں دو باتیں یاد رکھو ارتحلت دنیا مدبیرہ دنیا پیچھے جا رہی ہے دنیا پیچھے جا رہی ہے پچھلے سال چودے سو بیالیس شروع ہوا تھا چودے سو تیالیس شروع ہو گیا اگر دنیا کی عمر مان لیجئے پندرے سال ہے تو پچھلے سال انتھاون سال باقی تھا دنیا کی عمر میں اور ایک سال اور کمپلیٹ ہونے کے بعد اب پیفٹی سیون یعنی صرف ستاون سال باقی رہ گئے تو ارتحلت دنیا مدبیرہ دنیا پیچھے جا رہی ہے ورتحلت الاخیرت مقبلہ اور آخرت سامنے آ رہی ہے موت بلکل سامنے آ رہی ہے بچہ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ جاتا ہے بس اسی دن سے موت کا وقت قریب ہوتا جاتا ہے اللہ کے پیار رسول نے فرمایا اے مسلمانوں کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے رات دن دنیا کی فکر میں رہتا ہے رات دن دنیا کی فکر میں راتا ہے کہ دنیا کہاں سے ملے گی مال کہاں سے ملے گا دولت کہاں سے ملے گی لمبا تقریبا چالیس منٹ ہو گئے قرآن و حدیث سے ہی آپ حضرات بات سن رہے میں دنیا کیسے لوگ کمانے کی کوشش اور کس طرح سے اس کے چکر میں راتا ہے بڑے حضرگوں نے لوگوں نے سنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ سلام نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ سلام کہیں سفر پر جا رہے تھے اور ان کا ایک خادم ساتھ میں تھا نبی کا خادم ہے تو کتنا نیت ہوگا اللہ کا ولی ہوگا جا رہے تھے ساتھ میں کھانا تو ہی نہیں ساتھ میں تمہارے پاس اگر کچھ پیسے ہیں تو میرے پاس کچھ پیسے ہیں یہ لو اور تم اپنے پیسے ملاؤ اور جاؤ بازار میں مارکٹ میں جا کر کچھ کھانا لے کر آؤ تو خادم نے کہا کہ حضرت میرے پاس دو روپیہ ہے حضرت عیسیٰ روٹی لے کر آیا جب وہ روٹی لے کر بازار سے عیسیٰ کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں دل میں خیال آیا کہ روٹی تین ہیں اور آدمی دو ہیں میں نے تو دو روپیہ دیا اور ہمارے استاد اور ہمارے نبی نے ایک روپیہ دیا لیکن جب روٹی کو تقسیم کیا جائے مجھ کو دو روٹی نہیں ملے گی مجھ کو دیر روٹی ملے گی میرا پیسہ لگا دو روپیہ اور روٹی ملے گی دیر میرے نبی کا پیسہ لگا ایک روپیہ اور ان کو روٹی مل جائے گی دیر یعنی ان کو اپنے پیسے سے زیادہ حصہ ملے گا علیہ السلام کے پاس وہ پہنچیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے بتلا دیا کہ تمہارے خادم نے راستے میں یہ گھوٹالہ کیا ہے جب وہ آیا تو پوچھا کہ بیٹا تین روپیہ میں کتنی روٹی ملی کہا کہ حضرت دو روٹی ملی کہ اتنا گوشت لی اتنا مہنگا یہ مارکٹ اور بازار ہے تین روپیہ میں صرف دو روٹی ملی کہ جی حضرت دو ہی روٹی ملی جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو کیا بات کرتے ہیں حضرت آپ نبی ہیں میں آپ کا خادم ہوں میں آپ کا خادم ہو کر جھوٹ بولوں گا بلکل نہیں میں بلکل سچ بول روٹی دو روٹی ملی عیسی علیہ السلام نے کہا ایک تم کھا جاؤ ایک میں کھا لیتا ہوں کھا لیا آگے کا سفر شروع کیا کچھ دور جانے کے بعد پھر بھوک لگ گئی خادم نے کہا حضرت پیسہ تو ختم ہو گیا سفر کا سلسلہ جاری ہے بڑی بھوک لگ رہی ہے تیز بھوک لگ رہی ہے آپ کھانے کا کوئی انتظام کیجئے عیسی علیہ السلام کو اللہ نے بڑا پاور اور بہت طاقت اور شکتی دی عیسی علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے سے ہرن جا رہا ہے تو انہوں نے اشارہ کیا اور کہا اے ہرن ادھر آ جاؤ تو پورے اس ہرن کو زبے کر کے اور اس کا گوشت تیار کر بیا جا اللہ نے ان کی دعا کو ان کی درخواست کو قبول کیا اپنے آپ ہرن کو زبے یعنی ہرن زبے ہو گیا گوشت بھی تیار ہو گیا دونوں نے مل کر پیڑ بھر کے کھانا کھایا کھانے کے بعد خادم نے کہا کہ حضرت آج آج میرا دل ایمان کے نور سے بلکل بھر گیا بلکل ایمان پکا ہو گیا اور آپ کی نبوت کے سلسلے میں خدا نہ خاصتہ اگر تھوڑا بہت شکتہ وہ سب کے سب دور ہو گیا اور میرا دل ایمان کی روشنی سے بلکل جگمگا رہا جگمگا رہا ہے عیسیٰ اور بعد میں اس حرن سے کہا اللہ کا نام لے کر کھڑا ہو جا وہ حرن زندہ ہو گیا اور زندہ ہونے کے بعد جدر سے آیا تا ادھر ہی چلا گیا یہ موجزہ اور یہ عمل دیکھ کر خادم واقعیتا بہت تعجب میں پڑھا اور کہا کہ حضرت میرا ایمان تو بلکل پختہ ہو گیا اور ایمان کا جو ایک نور اور روشنی ہوتی ہے اس سے پورا دل بلکل جگمگا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو کہ نہیں حضرت بلکل سج بول آؤ کہ اچھا اگر تمہارا ایمان پختہ ہو گیا اتنا مضبوط ہو گیا تو بتاؤ تین روپیے میں روٹی کتنی ملی تھی ابھی کہہ رہا ہے کہ ایمان بلکل پختہ ہو گیا نماز پڑھ کر گئے ہیں دعوت تبلیغ کا کام کر گئے ہیں تعلیم میں بیٹ کر گئے ہیں نوافل ادا کر گئے ہیں اووابین پڑھ گئے ہیں ایمان کا نور لے کر مسجد سے نکلے ہیں نکلنے کے ساتھ ساتھ بازاری میں جاتے ہیں دکان میں جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد چھوٹ گولنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہمارا اور آپ کا حال ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خادم کا بھی وہی حال دنیا ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں کتنی بسی ہوئی ہے خادم نے کہا کہ حضرت روٹی تو دو ہی ملی تین روپیے میں روٹی تو دو ہی ملی تھی ایمان کی روشنی ایمان کا نور دل میں بھر گیا اور بلکل صاف جھوٹ بولا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا کوئی بات نہیں چلو آگے آگے جانے کے بعد ایک دریہ تکلیف نہیں ہوگی اللہ سے دعا کیا اللہ تعالی نے پانی کو بلکل روک دیا ایک دم پانی جم گیا پتھر کی طرح جم گیا برپ کی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آگے آگے تم پیچھے پیچھے میرا دامن پکڑ کے چلو تنانچہ دونوں پار ہو گئے پار ہونے کے بعد پھر دریہ شکو شبا کی گنجائش نہیں میں نے مان لیا کہ آپ سچے ہیں آپ کا کلام سچا ہے آپ کی بات سچی ہے آپ کا دین سچا ہے اور حضرت آج کے بعد سے اور کوئی غلط کام میں نہیں کروں گا میں توبہ کرتا ہوں اور آپ پر پختہ ایمان لاتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرمایا دیکھو کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے وہ کہا نہیں بلکل نہیں روپیے میں روٹی کتنی ملی تھی تو خادم نے کہا کہ حضرت روٹی تو دو ہی ملی تھی روٹی تو دو ہی ملی تھی کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں کچھ دور آگے بڑھنے کے بعد پہاڑ کے کنارے میں ایٹ سونے کی تین ایٹ پڑی ہوئی تھی سونے کی تین ایٹ پڑی ہوئی تھی اور ایک ایٹ کم سے کم اڑھائی تین کیلو کی ہوتی ہے تو تین ایٹ ہے تقریباً آٹھ نو کیلو سونہ ہے لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں کا مالی کو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بیٹا دیکھو ہم آدمی دو ہیں اور ایٹ تین ہیں اب اس کو کیسے تقسیم کیا جائے تقسیم کرنے کی بس ایک ہی صورت ہے کہ جس نے دو روٹی کھائی اس کو دو ایٹ ملے گی اور جس نے ایک ایٹ ایک روٹی کھائی اس کو ایک ایٹ ملے گی بات سمجھ میں آرہی یا نہیں آرہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خادم نے کہا کہ حضرت معاف دیجئے گا میں جھوٹ بول دیا تھا میں نے ایک روٹی راستے میں کھا لی تھی میں نے دو روٹی کھائی لہذا یہ سونے کی دو ایٹ مجھ کو ملنی چاہیے یہ ہے دنیا اور یہ ہے دنیا کی لالت اور یہ ہے دنیا کی محبت تھوڑا اور آگے ہے سن لیجئے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا تو بڑا خطرناک آدمی ہے بڑا ساتھ رہ کر بھی اتنی دغا بازی اور اتنے دھوکہ بازی چلو دو نہیں تین ہیٹ تم لے لے مجھ سونے کے ہیٹ کی ضرورت نہیں لیکن تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ میں اپنے کام پر چلوں تم جاؤ اپنا کام کرو تم جیسا بیمان میرا قادم نہیں رہ تین وں ڈاکو نے دیکھا کہ اس بندے خدا کے پاس سونے کی تین ہیٹ ہے کوئی بات نہیں کچھ نہیں تین نے پکڑا اٹیک کیا حملہ کیا اور اس کو وہی پر زبعہ کر دیا تتل کر دیا تین وں ڈاکو نے ایک ایک سونے کی ہیٹ لے لی بعد میں کہا آج تو ہم کروڑوں کے مالک ہوئے ہیں دھر تو بعد میں جائیں گے پہلے ہم یہاں پر پکنک کریں ہاں موج مستی کریں گے کھائیں گے پییں گے حلال حرام کی ساری تمیز قتم دو آدمی وہاں پر رہے اور ایک ساتھی سے کہا کہ دیکھو یہاں قریب میں بازار ہے وہاں پر سب کچھ مل جائے گا کھانے کا سامان بھی مل جائے گا اور پینے کا بھی کچھ سامان مل جائے گا تم سب کچھ لے کر آؤ ہم لوگ مل کر یہاں کھائیں گے پییں گے بعد میں ایٹ لے کر گھر جائیں گے تنانچہ وہ گیا بازار اور دونوں وہاں پر بیٹھا اب بازار جانے والے کا دماغ الگ پلان بنا رہا ہے اور بیٹنے والے کا دماغ الگ پلان بنا رہا ہے جو دونوں بیٹ گئے ان دونوں نے کہا کہ وہ تیسرا جب کھانا لے کر آئے گا تو ہم لوگ کھانا تو بعد میں کھائیں گے دونوں مل کر اس پر حملہ کریں گے اور دونوں مل کر اس کو زبعہ اور قتل کر دیں گے تاکہ اس کی ایٹ بھی ہم لوگوں کو مل جائے اور وہ جو بازار گیا تھا اس نے کہا بڑا اچھا چانس ہے میں تو کھانا لینے کے لئے آیا ہوں کھانا لوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایسر دنیا کمانے کی جتنی فکر کر لو جتنا دنیا کے پیچھے دوڑ لو آئے گا تو اتنا ہی جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا ہے بارحال وہ کھانا لے کر آیا جیسے ہی پہنچا دونوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کو وہی پر قتل کر دیا اور دونوں نے مل کر کھانا کھایا کھانے کے بعد کوئزن نے زہر نے اثر کیا اور دونوں وہی کھانے کے بعد دیر ہو گئے ان دونوں کی بھی وہی موت ہو گئے اب عیسیٰ علیہ السلام اپنا کام مکمل کر کے جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ تین ایٹ جو سونے کی تھی وہ وہی پر پڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چار ڈیر کوڑی وہاں پر پڑا ہوا ہے چار لاش وہاں پر پڑا ہوا ہے اور سونے کی تین ایٹ وہاں پر پڑی ہوئی ہے دنیا کمانے کے لیے حرام طریقے سے انسان جتنی بھی کوشش کر لے یقین یہ رکھئے کہ اس کو ملے گا اتنا ہی جتنا اس کی قسمت میں اللہ نے لکھا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے تم روضی کا تلاش کرو جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا تو اللہ کے پیار رسول نے پروایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات دن دنیا کی فکر میں مال کی فکر میں دولت کی فکر میں اور دنیا کے ناجائز اور غلط کاموں کے چکر میں پڑے راتے ہیں ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کی فکر ہوتی ہے روضی کی فکر ہوتی ہے اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے حلال کمائی کی فکر ہوتی ہے اللہ کے پیار رسول نے آگے فرمایا اے مسلمان آخرت کی فکر کرنے والے بنو اپنی آخرت کی زندگی کیسے بنے گی اس کی فکر کرو محرم میں کون کون سا عمل کرنے سے آسورہ کے دن کیا عمل کرنے سے ہمارے نام عمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا اس کی فکر کرو اور کس کام کے کرنے سے ہمارے گناہ ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوگا ہماری بدعملی میں اضافہ ہوگا اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رہے اب وہ کون کون سا کام ہو سکتا ہے اس کو تفصیل سے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کے پیار رسول نے آگے جو جملہ ارسات پرمایا بہت ہی قیمتی جملہ ہے آپ پرماتے ہیں اے مسلمانوں ابھی تو تمہارے پاس عمل کا ٹائم ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینے کا ٹائم ہے یہ سبحان اللہ جو ہم اور آپ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر کیا نیکی ملے گی ابو دعوت شریف کی ایک روایت ہے یاد آگئی میں سنا دوں بہت بجگر بتا دیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو عمل ایسا ہے جو بھی عمل کرے گا یقیناً وہ جنت میں جائے گا اور بہت مشکل نہیں آپ نے فرما یا ہما یسیر ومن یعمل بھی ما قلی یہ جو دو عمل ہے یہ بلکل مختصر چھوٹا چھوٹا عمل ہے لیکن یہ عمل کرنے والے لوگ بہت کم بہت کم ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں اور واقعیتاً آپ سنیں گے تو تاجب ہوگا چھوٹا چھوٹا عمل مگر ہم میں اگر یہاں دو سو لوگ ہیں تو شاید دو چار دس لوگ کرتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ مجمعین نے پوچھا کہ وہ دو عمل کیا ہے آپ نے فرمایا پانچوں نماز ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ پر ہو دس مرتبہ الحمد اللہ پر ہو اور دس مرتبہ اللہ اکبر پر یہاں پر کون ہے جو یہ کام نہیں کر سکتا کوئی ایسا ہے جو سبحان اللہ نہیں پر سکتا الحمد اللہ اکبر نہیں پر سکتا آپ نے انگلی میں پڑھ کے بتلایا اور یہ کہا ایک نماز کے بعد تیس مرتبہ پانچ نماز کے بعد دیر سو مرتبہ ہوگا زبان سے پڑھنے میں دیر سو مرتبہ لیکن جب اس کو وزن کیا جائے گا اللہ کے یہاں نیکیوں کو وزن کیا جائے گا تو یہ دیر سو نہیں بلکہ دیر ہزار کا سواب ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ پجر اور اثر یہ جو دو وقت کی نماز ہے اس میں تو ہم اور آپ ایک سو ایک سو مرتبہ پڑھتے ہیں وہ تو پڑھنا ہی ہے ایسا نہیں کہ آج کے بعد سے اس کو شورٹ کر دیا جائے نہیں وہ تو جیسے ہم اور آپ پڑھتے آرہے ہیں تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدلللہ چوتیس مرتبہ اللہ یہ عمل اپنی جگہ پر رہے باقی جو تین وقت ہے یعنی زہر ہے مغرب ہے ایسا ہے امام نے سلام پیرا السلام علیکم رحمت اللہ سوال 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 ایکم بالکل آدھا منٹ نہیں لگے گا دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدلللہ دس مرتبہ اللہ اکبر اس کو پڑھ اپنی نفل یا اپنی سنت کو آدھا کی عمل آسان ہے یا مشکل ہے بتاؤ بھائی آسان ہے ایک عمل دوسرا عمل اللہ کے پیار رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب سونے کے لئے تم اپنے بستر پر جاؤ سونے کے لئے جاؤ تو سونے سے پہلے تینتیس مرتبہ میں تو ایک سو ہے لیکن جب نیکی کے پلڑے سے جب نام آمال کو نیکیوں کو وزن کیا جائے گا تو وہاں ایک سو کا نہیں بلکہ ایک ہزار کا سواب ملے گا یہ عمل بھی بلکل آسان ہے سونے کے کہ یہ عمل چھوٹا ہے اور یہ عمل کرنے والے کم ہے یہ آپ نے کیسے کہا قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے چودے سو تیتالیس سال تقریبا پہلے آپ نے وہ بات بیان کر دی جو آج ہم اور آپ تھوڑا سا بھی دماغ لگائیں تو آسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے آپ نے فرمایا کہ دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ جب نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے مکمل ہو جاتی ہے امام صاحب سلام پیرتا ہے السلام علیکم رحمت اللہ یادی ہی شیطان نماز پڑھ رہے تھے شیطان نہیں آیا تھا جیسے سلام پیر دیا شیطان آ کر حاضر ہو جاتا اور شیطان آ کر اس کو یاد دلاتا ہے ارے تم نماز پڑھنے کے لئے آئے ہو دکان کا سٹر نہیں لگا تھے تم نماز پڑھنے کے لئے آئے ہو دروازے کے باہر میں سائکل چھوڑ کر آگئے تھے وہ کوئی لے جائے گا جلدی سے تم جاؤ اور جا کر دیکھو کہیں تمہارا کوئی نقصان تو پڑھیں کیا سنت پڑھیں آدھے سے زیادہ بلکہ اسی فیصد لوگ جو ہفتے میں وقت نکال کر نماز کے لئے آتے ہیں وہ بھی سنت نپل دعا دروت کیے بغیر مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا رات کو جب سونے کے لئے بندہ رشتر پر جاتا ہے تو شیطان آتا ہے اور شیطان آتا ہے اس کو تھکی دیتا ہے جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کو بدن کے بدن کو سہلا کر لوری سنا کر سلاتی ہے اسی طرح سے شیطان آتا ہے اور ہم کو اور آپ کو سلا دیتا ہے مولانا صاحب نے جو عمل بیان کیا تھا اچھا چلو بہت نیت آ رہی ہے کل سے اس پر عمل کریں گے یہ حدیث میں نے ایک کالج میں آئیٹی آئی کا کالج تھا وہاں پر میں نے اسٹوڈینٹ کے سامنے یہ روایت بیان کی تو وہاں کے پرینسپل صاحب نے کہا کہ حضرت اگر اجازت دے تو میں اس کے ساتھ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا میں نے کہ بلکل سر آپ کو اجازت ہے تو انہوں نے بڑی تیمتی بات کہی انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو شیطان کو آنا پڑتا تھا اور آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ سب کے ہاتھ میں شیطان دن اگر نیٹ کھولنے کا موقع نہیں ملاتا جب سونے کے لئے جائے گا تو اس وقت اب وہاں کوئی نہیں ہے دیکھنے والا اپنے موبائل کا نیٹ وہ شروع کرتا ہے اور سنگارپور سے نکل کر باقا بھاگل پور پٹنا ڈلی اور اس کے بعد پوری دنیا کا وہ سیر کرتا ہے سیر کرتے کرتے غلط سلط اچھے بڑے ہر طرح کی خبریں اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد رات کے جب ایک بچ جاتے ہیں دو بچ جاتے ہیں تب جا کر وہ کہت ارے بہت ٹائم ہوگیا سو جاؤ بہت ٹائم ہوگیا سو جاؤ رات کو دو بجے جا کر جو سوئے گا فضل کی نماز میں وہ کیسے بیدار ہو سکتا ہے اور اپنی جو زندگی گزر چکی ہے میں نے پل پل کہیں پر اشارتا بھی یہ نہیں کہا کہ آشورہ کے موقع پر کہاں بستی میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کا تذکرہ کر کے خامخہ کسی کو اپنا دشمن بنایا جائے میں آج کہوں گا کہ یہ نہیں کرنا چاہئے جو لوگ کرتے ہیں آئندہ کل جب وہ ڈھول بجاتے ہوئے آئے گا میرا اپنا تجربہ ہے وہ میرے دروازے پر زیادہ دیر تک بجائے گا زیادہ دیر تک بجائے گا اس لئے میں نہیں کہا رہا ہوں کہ وہ لوگ غلط کر رہے ہیں لیکن میں آپ لوگوں سے ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے بچے کو تو کم سے کم کنٹرول کیجئے آپ کا بچہ ہے اگر آپ کا بچہ غلط کام کر رہا ہے قیامت کے دن آپ کے بچے کا سوال آپ سے ہوگا ہمارے باپ زیادہ محرم مناتے تھے آسورہ مناتے تھے ہم نے بھی بجپن میں دیکھا لوگ کرتے تھے کام لیکن یہ دھیجے لانا یہ ناچ گانا یہ تناسہ اور یہ ڈرین یہ شراب یہ دارو یاد رکھئے اگر ان چیزوں کو ہم نے منع نہیں کیا ہم نے اور آپ نے نہیں روکا تو بستی میں عذاب کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا موڈی اور امید شاہ ہمارا دشمن باد میں ہوگا اللہ کی طرف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر تو کم سے کم دل سے برا جان ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اپنے بچوں کو اس طرح کے واہیات سے بچانے کی کوشش کر ہے اس ملک میں ہمارا اور آپ تک کیا حال ہو رہا کس پوزیشن میں ہم اور آپ پہنچ رہے ہیں میں نہیں کہنا چاہتا آدم خان یوپی کا اتنا بڑا لیڈر آج کیا ہوا ان کے ساتھ ابھی گدشتہ کل کا واقعہ ہے افغانستان کے جیتنے پر یا جو ہونے پر کیا ہوا نہیں ہوا سنبھل کے ایم پی جناب ڈاکٹر شفیق الرحمان برک انہوں نے دو چار جنلے کہ دیئے دشمنوں نے ان کے اوپر کیس کر دیا نوجوان آج ہم اور آپ کس حالت سے گزر رہے ہیں یہ ملک کہاں جا رہا ہے اور ہم اور آپ سوئے ہیں خواب گفلت میں پڑھے ہیں بھیجے بجانے سے فرصد نہیں پینے سے فرصد نہیں دول تماشے سے فرصد نہیں اللہ نہ کرے کہ میں جذبات میں آکر صرف دو تین باتیں میں نے کہ دی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی سزا مجھ کو کل سے ملنی چروع ہو جانے اللہ سب کی حفاظت پرمار میرے نوجوان ساتھی خلاصہ ایک کلام یہ ہے آشورہ کے دن توبہ کی قبولیت کا دن ہے سب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دن روضہ رکھنے کی کوشش کی جائے کوئی واجب اور ضروری نہیں رکھیں جے ثواب ملے گا اور تیسرا کام جو میں نے بتلایا وہ یہ کہ اس دن اچھے کھانے پینے کا اللہ اگر توفیق دے دے انتظام کیا جائے نظم کیا جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوان